اب یہ جو بڑی اسٹیک ہولڈر جماعتیں ہیں اس وقت اپوزیشن کی وہ پھر پاکستان طریق انصاف اور دیگر جماعتیں ہیں تو بسرہ صاحب اب اس پر آپ کی کیا سوچیں مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اب یہ سوال بھی آپ لوگوں سے اس لیے بنتا ہے جو کہ عمر عیوب صاحب اس حکومت کو کسوروار ٹھہرہ رہے ہیں تو اب بڑے بڑے نام تو آپ کی اپنی حکومت میں بھی رہے ہیں جو کہ آئی پی پیس کے مالک ہیں اس دور میں وہ پورا پورا فائدہ اٹھا چکے ہیں اور اگلے بھی کئی سالوں تک وہ اٹھاتے رہیں گے تو اس وقت ندیم بابر صاحب رزاق دعوت صاحب یا جانگیر ترین صاحب یہ ان لوگوں سے کیوں رینیگوشیشن نہیں ہوئی ان سے کیوں کوئی اس بارے میں بات نہیں ہوئی ارباب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو طاقتور ہے جو بڑے عدے والا ہے جو بڑے پیسے والا ہے جس کے پاس مال و دولت ہے پاکستان میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اس کو کوئی عدالت نہیں پکڑ سکتی کوئی اس کو ادارہ نہیں پکڑ سکتا یہی پاکستان کی چھتر سال کی سٹوری ہے اور یہی بدقسمی ہے حکومت پاکستان طریقہ انصاف کی ہے ہارون بھائی میرے بھائی ہیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہارون بھائی میرے بھائی ہیں ابھی یہ کلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ کلیم اللہ یہ بارٹیاں مل جائیں پارٹیاں بیٹھ جائیں میرے بھائی چھتر سال میں وہ کون سی حکومت ہے جس کے اندر ایم کیم نہیں تھی وہ کون سی حکومت ہے کہ چالیس سال پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کا حصہ نہیں تھی یہی تو یہ آئی پیپلز کی جو لانت ہے جو کون سی پارٹی لے کر آئی مسلم لیگ نون آپ جہاں بھی کرپشن کا سرہ ڈھونڈیں گے جہاں بھی آپ دو نمبری ڈھونڈیں گے کمیشن کا مال دیکھیں گے وہاں پر سرہ پارٹی گھروں میں جائے گا وہ تین پارٹیاں ہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ایم کیم جو تباہی کی ذمہ دار ہیں ہاں اب تحریک انصاف پہ آ جائیں ہمارا ساڑھے تین سال کا دور ہے پاکستان میں چھتر سالوں میں بھائی آئی تو ہماری حکومت نہیں ہے جو جو لوگ ملوث ہیں بے شک یہ جلی اسمبلی ہے یہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ ہیں جن کے پاس عوام کا منڈٹ نہیں ہے بسم اللہ کیجئے اجلاس ہو رہے نا اجلاس ہو رہے اس کے اندر آپ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنا دیجئے اور ڈیٹرمنٹ کیجئے ٹائم دیجئے ایک مہینے کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کون ہے میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف اور میاں حمزہ شباز کون ہے میرے بھائی سلمان شباز شباز جو لوگ آئی پی پیز بند پڑے ہیں ان کے اربوں روپے ابھی تک ان کے گھر جا چکے ہیں کون ہے میاں منشاہ جو ان کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ آرہ حکومت میں ان کے ساتھ ہوتا ہے میرے بھائی اگر اللہ کرے یہ جو اشرافی ہے پاکستان کی جو کرمنل الیٹ ہے جو پاکستان کو چراغہ سمجھتی ہے پانچ پرسنٹ پاکستان میں رہ گئے ہیں باقی تو نائنٹی فائی پرسنٹ میں سمجھتا ہوں شاید میں یہ بھی کم بتا رہا ہوں اب تو ہم لوگ تو یہ صرف ان کو ان کو پیسے دینے کے لیے ان کو ٹیکس دینے کے لیے ان کی دولتیں بڑھانے کے لیے ہم موجود ہیں آپ دنیا کا کوئی کونہ دیکھ لیں تو بستہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں بھی اگر یہ فائدہ اٹھاتے رہا ہے ای پی پیز تو اس کی بھی تحقیقات کرنی ہیں تو وہ یہ حکومت کرے میں کہتا ہوں میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ ہمارے دور کے اندر جو بھی اس کے ملوث تھا ان تمام کو جو ان کے ملوث ہیں یہ قومی قوم کا پیسہ ہے بسطور یہ تو سوال ہے کہ اپنے دور میں اپنے دور میں وہ کام آپ نے مکمل کیوں نہیں کیا ان سے ری نیگوزیشن کیوں نہیں ہے باب بھائی میرا فکرہ سن لیں اور باب بھائی میرا فکرہ پہلے سن لیں عمران خان تو پاکستان میں رول آف لاؤ کی جنگ لٹ رہا ہے ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اگر پاکستان میں کاؤنٹی بیلٹی نہیں ہوگی احتساب نہیں ہوگا مگر مچھوں کو نہیں پکڑا جائے گا آپ کسی پٹواری کو پکڑ لیں کسی ایس ایچو کو پکڑ لیں کسی عام آدمی کو پکڑ لیں اور بھائی اس سے مسئلہ حال نہیں ہوگا یہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں کے آج کوئی دبائی لیگس ہیں کوئی ایون فیلڈ ہے کوئی سویزر لینڈ ہے کوئی کہاں پہ ہیں سب کے سب کونے انہی چار پانچ لوگوں کے اندر جائیں گے جو کلاس بیٹھی ہے اور میرا یہ ہمارا یہ مطالب ہے ہمارا کوئی بندہ ملوث ہے یا جو جو اس کے اندر چور لٹے رہا ملوث ہے ان کو دیجئے ڈیچ اوک میں پھانسی یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ہم لوگ صرف چراغہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں میں اور آپ ہم ہمارا یہ ملک نہیں رہ گیا یہ بلا تفریق اس پر یہ کاروائی ہونی چاہیے تو شاکت بزر صاحب یہ جو اس وقت جماعت اسلامی جس طرح یہ اتجاج کی صورت میں اور پھر اب یہ دھرنا ان کا پانچ پہ روز میں داخل ہو چکا ہے آپ کی جماعت سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے اسمبلی کے اندر یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ رول تو آپ کو پلے کرنا چاہیے تھا کہ جو عوامی مطالبات تھے جو عوامی مشکلات تھیں اس کی بنیاد پر آپ کوئی ایسا اتجاج کوئی ایسا دھرنا کرتے ہیں ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ فیزیکلی آپ لوگوں نے اس دھرنے میں بھی وہ زبانی کلامی تو اس کی حمایت ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آئی کہ آپ کے لوگ وہاں گئے ہو یا ان سے ازار ایک جاتی بغیرہ کی ہو اچھا رضا حرون صاحب کا میں ہمیشہ ایڈلائز کرتا رہا ہوں بہت سینئر پولیٹیشن ہے اور خاص طور پر ان کے آواز بھی بہت پیاری ہے اللہ کرے کہ اگر ان کی جو ابھی گفتگو کر رہے تھے وہ کانڈرہ ڈک نہ کرتی ہوتی تو میں وہ بھی ان کو کہتا کہ رضا حرون صاحب آپ کی باتیں بھی بہت مضلل ہیں اچھا بہت آواز بہت پیاری ہے بہت رومانٹک کانوں کو بہت اچھا لگتے لیکن باتیں جو ہیں نا اچھا بات سنیئے رضا بھائی جو آپ کی گفتگو ہے جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جن وہ بیسلس جن کی کوئی بنیاد نہیں سکی وجہ میں آپ کو پتھاتا ہوں دیکھیں میں پھر کہتا ہوں ماضی میں نہیں جاتے آج ہم تو اس وقت توپ کے نشانے پہ ہیں نا ہمارے اوپر تو ہم تو ٹارگٹ پہ ہیں بھائی سب جماعتیں حکومت میں ہیں نا بسم اللہ کیجئے آپ نے نام لیا رضاق دعوت صاحب کا آپ نے لیا نام ندیم بابر صاحب کو میں پہلے فیض میں بات کر چکا ہوں لٹکا دیجئے الٹا ان کو الٹا لٹکا دیجئے جس نے قومی خزانے میں قوم کے پیسے پہ جنہوں نے مال بنایا ہے بسم اللہ کیجئے یہ ان کو کرنا چاہیے آپ کے دور میں یہ کیوں نہیں ہوا مجھے بات کرنے دی ابھی دیکھنا عرباب آپ بھی بڑے مصروم اور سادہ ہیں اتنے ہیں نہیں بیسے آپ کہہ رہے تھے وہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز وہ پیسے واپس کر دیں اوپائی وہ پیہے تھی لیا نا ہوں دے لٹونا ہوں دے پاکستان آپ کہہ رہے واپس کر دیں میں کہوں پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا یہ ہی ڈیسائیڈ کر لیں جس جس کا پیسہ سیاستدان کا ملک سے باہر پڑھا ہے جس جج کا جرنیل کا پیسہ باہر پڑھا ہے وہ پاکستان میں لے آئیں خدا کی قسم پاکستان کے مسائلہ لو جائیں گے پاکستان کی غربت دور ہو جائے گی یہاں مہنگائی ختم ہو جائیں گی لیکن یہ نہیں ہونا آج بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں رضا حرون صاحب نے اچھا ہے پیپلز پارٹی میں آگئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس آج کل ویسے بھی تھرجمن کم ہے رضا حرون صاحب آپ کو میں کہتا ہوں بسم اللہ کیجئے آپ بسم اللہ کیجئے اور ان کو کہیے کہ جو کہہ رہا ہے تو گورنر باند جا تو صدر باند جا تو وزیراعظم باند جا تو بزارتان لے لے ان کو کہیں بسم اللہ کریں لیکن ہوگا اس لیے نہیں کہ جب یہ بسم اللہ کریں گے اگر صحیح اتصاب ہو گیا سارے در سارے ٹکٹکی تھی چڑھ جانگے سب لوگ جیلوں میں پڑے ہوں گے چونکہ انہوں نے تو پاکستان کا قیادر ہے انہوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے اور رضا حرون صاحب ہنس رہا ہے ان کو سارا پتہ ہے اور یہ آج تو پیپلز پارٹی میں ہے ایمکیوم تو آج بھی کہتی ہے ہمارا منڈیٹ پیپلز پارٹی نے چرا لیا پیپلز پارٹی کہتی ہے ایمکیوم نے یہ ان کا چوہے بلی کا کھیل آج سے جاری نہیں ہے چالی سارے جاری ہے سنیں رضا بھائی سنیں رضا بھائی سنیں رضا بھائی سنیں ہمارے جھوٹ کی سیاست سے نکلنا ہوگا آپ نے آپ کی حکومت نے عمران خان پر دو سو مقدمہ درج کر دیا کرپت غدار دہشتگرد اور بشرمی کی ہر حد کراس کر دی عدد میں نکاح والا مقدمہ بھی درج کر لیا بھائی ہمارا لیڈر تو اندر پڑا ہے نہ بھاگا ہے ہم عدالتوں پر فیس کریں گے نہ گمازی کی طرح ڈیل کریں گے کہ سور پہ تا سٹاپ جائے رضا حرون صاحب نے بھی کئی بار اس کیس کو غلط قرار دیا اور مندو خیل صاحب نے بھی اس پر بات کی اب آپ نے اس کی مضمت کی ہے انہوں نے اس طرح کی کیس اب آپ نے کی دھرنے کی بات دھرنے کی بات باتیں باتیں کرتے ہیں لیکن عمل الٹے ہیں نا باتیں تو کرتے ہیں ابھی اب عمران خان صاحب جیل سے باہر آنا تھا بکھرا بی بی نے دس مقدمے اور ڈال دیئے اور رانہ سنولہ کہتے ہیں جیدو باہر آنگے عزی نوہ دو نوہ مقدمہ پا دیں گے یہ ہے پاکستان کی سیاست ادھر ادھر اسے کو مقدمہ پکڑ لیں گے حسین اکمال بھی یہی کہتے ہیں اب جو آپ نے جماعت اسلامی کی بات کی دیکھیں جماعت اسلامی کو اللہ کرے جو سہولت پہلی پہلی بات جو سہولت ان کو مجسر ہوئی ہے کہ ان کو گورنمنٹ فیسٹی ٹیٹ بھی کر رہی ہے درنا دینے بھی دیا گیا ہے ہمیں تو یہاں پر جھنڈا لے کے نکل آئیں نا پاکستان کا پارٹی کا تو چھوڑ دیں پتہ چل جائے یہ پیٹی آئی کا ہے پہلے دن بستر صاحب ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جماعت اسلامی کے کئی کارکران کو پکڑا گیا سنے سنے میں آپ کو کبھی کلپ بیجتا ہوں ایک فکر ہے میں آپ کو کلپ بیجتا ہوں بندے پکڑے پولیس نے انہاں گیا کیڑی جماعت نہ لو انہاں کا جماعت اسلامی نہ لو انہاں کا تو ہی جاؤ ہے تو پیٹی آئی انہوں پڑنا ہے دوسری بات اس کے باوجود ہم ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ ان کے دھرنے کو جوائن کریں گے لیکن کیسر شریف صاحب میرے بھائی ہیں جب تک اب ہم وہاں بیٹھیں گے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے